یہ تو ہوئی ہلڑ جی کے گھر کی بات اور اب سنیے گنگا رام کی کہانی گنگا رام ایک مادیاں ورگی آدمی ہے جو زندگی کے غم کو شراب میں گھول کر پی جانا چاہتا ہے اس کی کہانی کرکٹ کومنٹری کے روپ میں سنیے لیجے یہ کبیتہ کومنٹری سنیے گنگا رام کے گھر میں کرکٹ تھنڈی تھنڈی ہوا چل لہی ہے ساتھ میں مدھر مدھر پرسات اور اس پر گزب تھا دی ہوئی چاندی رات وکٹ بہت اچھی ہے گنگا رام نے سوڑے کا آرڈر دے دیا ہے اور وہ سوڑے کا انظار نہ کہہ سکتا تو انہوں پانی کے ساتھ پہلے اور کا پہلا پیک پی لیا ہے گنگا رام کو ایک رن مل گیا ہے گنگا رام کو ایک رن مل گیا ہے اب تک گنگا رام چار ہزار نو سو پی چاندوے پیک پی چکے ہیں جس میں بارہ بوتل کچھی اور تیرہ بوتل اُدھار کی رن بھی شامل ہے پانچ ہزار پیک پورا ہونے میں کبھلے پانچ بیک باگی ہیں گنگا رام نے دوسرا پیک اٹھایا دوسرا پیک کا پہلا سیف لے کر انہوں نے بچے کے چپت مار دی ہے بچہ روتا وہ گر سے باہر چلا گیا ہے ڈانگا رام کو چار رن اور مل گیا ہے جانگا رام کو چار رن اور مل گیا ہے گنگا رام نے تیسرا پیک اٹھایا تو پتنی سے کہا تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو کھانا کیوں نہیں بنایا پتنی نے انہیں بیلن دکھایا گنگا رام ٹبی اور مکام کی کسٹ بھی بھیجوانی ہے مکام کی کسٹ بھی بھیجوانی ہے گنگا رام نے اس گیند کو نہیں کھیلا گنگا رام نے اس گیند کو نہیں کھیلا وہ بری طرح ہاف رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اور برسات کے کارن کھیل تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے گنگا رام نے پانچواں پیک بلکل نیٹ چڑھایا زور زور سے ہوہ اللہ مچایا مہن لے والے آ رہے ہیں گنگا رام چلا رہے ہیں پتنی نے باؤنسر پھینکا لڑکی جوان ہو گئی ہے اس کے دہیچ کے لیے کچھ سوچا گنگا رام نے گسے سے گلاس پتنی کی دھر پھیک کر مارا پتنی نے وہ گلاس کیچ کر لیا ہے اور گنگا رام آؤٹ ہو گئے ہیں آج کا آدمی زندگی کی دوڑ میں آنکھیں بند کر کے تیزی سے بھاگ رہا ہے لیکن مصیبت یہی ہے کہ آج بھی وہ وہیں کا وہیں ہے میں آپ کو آٹھ نمونے دکھا رہا ہوں تو جیسے وہ سات سہلیاں سنی ہوں گی یہ آٹھ نمونے ہیں تر تر کے نمونے ہیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عادت کبھی بدلتی نہیں زندگی میں ایک سرجن کو میں نے دیکھا کہ وہ آپریشن ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر آجاروں کا پریوک کرتے تھے نیچے بیٹھ کے آپریشن کر رہا ہے تو پوچھی لیا میں نے میں نے کہا بہت سے میں نے سرجن دیکھے لیکن ایسا سرجن تو میں نہیں دیکھا مجھے پہ کیا بتاؤں آپ سے اس سے پہلے میں موٹر میکانک تھا تو ایک اور ہمارے مطر ہیں گائک ہیں گانا گاتے تو وہ سٹیج پر جب بھی پروگرام دیتے ہیں تو جب گانا گانا شروع کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو میں نے دو تین دفعہ ان کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا بھئی یار پوچھنا ٹھیک نہیں لیکن جب انہوں نے اس بات کو چھ سات جگہ ریپیٹ کیا تو پھر ایک دفعہ میں پوچھ ہی بیٹا میں نے کہا بھائی صاحب جب آپ گانا شروع کرتے ہیں تو آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں بولے بات یہ ہے کہ مجھ سے پبلک کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ترے ترے کے مطلب لمونے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں مجھ سٹیٹ ہیں وہ تو وہ ایک دفعہ کوٹ گئے کچھری گئے تو وہاں پہنچے تو پہنچے تو دیکھا تو ہاتھ میں گھڑی نہیں تو گھڑی گھر پہ بھول آئے تھی تو اپنے وکیل صاحب سے مطر تھے ان سے کہہ رہے تھے بولی آر آج گھڑی پھول آیا تو وہ دو آدمی وہاں کھڑے تھے وہ سن رہے تھے تفاق کی بات ان میں سے ایک جو ہے وہ مجھ سٹیٹ صاحب کے گھر پہنچ گیا پولے صاحب وہ ایسا ہے کہ یہ مجھ سٹیٹ صاحب نے دو مرگیں بھیجے ہیں ان کو آپ بنا لیں اور یہ گھڑی منگوا ہی ہے انہوں نے وہ گھر پہ بھول گئے تھے تو ان کی بی بی نے گھڑی دے دی وہ آدمی گھڑی لے کے چلا گیا اب شام کو مجھ سٹیٹ آئے تو ان کی بی بی نے کہا کہ دیکھئے میری تو طبیعت ویسی خراب چلے ہی ہے اور آپ نے مرگیں بھیج دیئے بنانے کے لیے نونویجی کھانا تھا تو شام کو کہیں اور ہوتل میں کھا لیتے ہیں کہیسے مرگیں آپ گھڑی بھول گئے تھے نا گھڑی منگوا ہی تھی ہے اور ساتھ میں مرگیں بھیجتے ہیں میں نے تو کوئی مرگیں نہیں بھیجے تو بولے پھر مرے ٹھیک ہے مرگوں کو ویسی رکھو میں سبوت کے لیے استعمال کروں گا اور وہ اگلے دن کچھے ہی پہنچے تو پھر دوپیر کو ایک آدمی پہنچ گیا ہم کے گھر بولے صاحب وہ دونوں آدمی پکڑے گئے ہیں وہ چور پکڑ لی ہیں وہ سبوت کے لیے مرگیں مانگائیں تو صاحب وہ گھڑی بھی لے گیا اور مرگیں بھی لے گیا تو ترے ترے کے نمونے ایک صاحب بمبئی میں آتے ہیں ہمارے ہاں تو اپنی کچھ کہانیاں سنائیں گے یہ سنائیں گے وہ سنائیں گے تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں تو میں انہیں بالکل چپک کہتا ہوں تو آتے ہیں تو اب ان کا انداز بھی بڑا الگ ہے جیسے ان کو چائے مانگنی ہے تو میں ان سے کہوں گا پوچھتا ہوں کہ صاحب تھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے تو کہیں گے پر وہ تو ترپنے دوگ دوشرا شرکرا مسچتواش پشیلی پی لاؤ میں نے کہا بھیک کیا بات سمجھا نہیں میں بولے بات یہ ہے کہ میری دوئی چکر کا کے اگر چکر کے انتہ چکر میں سکنسا چھتر ہو گیا اب پنچر کے بارے میں کہنا ہے تو بہت عجیب آدمی پانچھے گھنٹے پہلے سے پہلے تو اٹھتا ہی نہیں وہ آدمی سنائے چلا جا رہا ہیرو نے یہ کہیا پھر ہیروین ماں بھاگی پھر ویلن اس کے پیچھے بھاگا اب میں بہت پریشان اور چھے گھنٹے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے مجھ سے بولے صاحب آپ سے مل کے بڑا مزا آتا ہے ٹائم کیسے گزر جاتا ہے مجھے بتا ہی نہیں لگتا تو میں نے ایک دن اس سے کہا میں نے کبھی ہماری رائے بھی پوچھ لیا گئے رہا آئیے اور کچھ نمونیں آپ کو میں مہا رہتا تھا مراد آباد میں تو پاس میں گاؤں میں ایک گوالا لکھی تھی اس نے تو میں اس کو ہمیشہ ہی ایک بات کہا کرتا تھا دیکھو بھئی زندگی میں من اگر آدمی کا شد نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی کار ڈھنگ سے نہیں ہوتا لیکن اب وہ بات کہاں یاد رہتی ہے آدمی کو تو اس کے جانور آلٹرنیٹ ڈیس پہ بیمار ہونے لگے مطلب گائے کو ٹھیک کرے تو بیانس بیمار بیانس کو ٹھیک کرے تو بکری بیمار بڑا پریشان تو ایک پندر جی کے پاس گیا بلے صاحب پندر جی کچھ ترکیب بتائیے میرے جانور بیمار ہو رہے ہیں تو انہوں نے ٹھیک ہے ایسا کرو تم شد من سے رامان پڑو بلے صاحب من تو میرا شد ہے نہیں لیکن رامان ضرور پڑوں گا پہلے آت دھائے پڑا تو گاہوں سے کبر آگے بہن سے زب قتم دوسرا آت دھائے پڑا گاہے قتم تیسرے میں بھیڑے قتم مطلب سات دن میں سہرہ ٹنڈیل ہے ساف بڑا پریشان دکھی وہ آدمی کھانا بھی نہیں کھائے تو گاہوں کے چہدری نے گاہ بے کھانا تو کھولے اب جو ہونا تو ہو گیا بلے صاحب نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں بلے ہمارے گاہوں میں کوئی آدمی بھوکہ نہیں مرنے دیا جائے گا کھانا تو کھانا پڑے گا اب زبردستی کی تھالی سجائی گئی بیٹھا وہ کھانا کھانے تو ایک میمنہ آیا اور اس نے تھالی میں پیر رکھ دی بہت گوستہ آگیا بلے کیوں بے کھانے ابھی نہیں کھانے دے گا اٹھاؤں رامین ابھی ایک چوپ آئی کا بھی تو نہیں ہے ہاں تو ایک نمونہ اور آپ کو دیکھا رہا ہوں ایک کھمارے میتریں وہ پتنی سے ذرا پریشان رہتے ہیں پتنی موٹی اور کالی تو ہمیشہ ان کا جھگڑا بھی ہوتا رہتا تو ایک دن آئے تو مجھے اپنی کہانی سنائے لگے بولے یار بس کیا بتاؤں میرا جھگڑا ہو گیا میں نے کہا وہ تو تمہاری روز کی بات ہے بولے ہمیں ایک شادی میں جانا تھا تو میں جھگڑا کر کے آکے پارک میں بیٹھ گیا میں نے کہا پھر پھر کیا ہوا بولے وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ایک لڑکی نے وہاں مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی میں نے لڑکی نے سیٹی بجائی بولے ہاں آج کل یہی چلا ہے بمبئی میں تو بولے میں نے لڑکی کو بولایا لڑکی میرے پاس آگئے تو ان نے کہا کہ کہیں چلیں گے گھومنے میں نے کہا ہاں بالکل چلیں گے تو اس نے کہا کہ بھئے دیکھئے منورنجن کے لیے پانچ سو روپے خرچ ہوں گے میں نے کہا پانچ سو روپے تو میرے پاس ہے نہیں سو روپے دے سکتا ہوں تو میں نے کہا پھر بولے صاحب اس نے انکار کر دیا میں نے کہا اچھا کیا بولے پھر شام کو میں نے کیا کیا اپنے بی بی کو لے کے اس شادی میں پہنچ گیا اتفاق سے وہ لڑکی بھی کسی کے ساتھ اسی شادی میں تھی بولے میرے بی بی کی طرف دیکھ کر بولی سو روپے میں تو ایسی ملے گی تو ترے ترے کے نمونے ایک اور ہیں امارے دوست ہیں ان کا تکیہ کلام ہے اس سے بھی برا ہو سکتا تھا یعنی کوئی بات ان سے کہو اس سے بھی برا ہو سکتا تھا میں نے کہا یار وہ اس آدمی کی مگلی کٹ گئی بیچاری کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کنے لگا پورا ہاتھ ہی کٹ جاتا تو کیا ہوتا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا اب بیلڈنگ میں آگ لگ جائے تو بولے صاحب دو مالہ تک آگ لگی بولے پوری بیلڈنگ جل جاتی تو کیا ہو جاتا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا تو ہر بات میں وہ یہی بات نکال لیتا تھا ہم نے کہا اس کو ایسی ایک بات سنائی جائے تو اس کی پتنی کسی سے اپنے عشق فرماری ہیں آلنگن بدھ کھڑی ہیں تو اس نے ساپس ٹل نکالی اور اس آدمی کو گولی بھار دی اور بی بی گولی بھار دی دونوں مر گئے اب یہ قصہ جب ہم نے اسے سنایا تو وہ پھر بولا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا ارے میں لگا اس سے برا کیا ہو سکتا تھا یار دونوں کو مار دیا خود جا کا کوڑ میں حضیر ہو گیا اب اس سے برا کیا ہو سکتا تھا بولے یہ گھٹنا دو دن پہلے گھٹتی تو اس آدمی کی جگہ میں ہمارا جاتا ہوں دیکھئے وقت وہ آگیا ہے کہ آپ بھلے کا بھی کام کریں تو بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جسے اب غلطی تو کئے کئی کی اور بنواز ملا رام کو تو ایک جیلر صاحب تھے بیچارے دوسروں کا بھلا کرنے میں آگے رہتے تھے تو قیدیوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم رام لیلا کھیلنا چاہتے ہیں بولے ضرور کھیلو بھائی یہ تو بڑی اچھی بھاونا ہے کہدیوں کے من میں اس پرکار دھارمی بھاونا کا ادھے ہو یہ تو بہت پرسندنٹا کی بات ہے تنہوں نے آگیا دیتی تو کہدی بولے صاحب ایک ہمارے سامنے سمسیا ہے کہ لچمن کا رول کرنے والے کوئی نہیں تو وہ آپ کر دیجئے جیلر صاحب نے کہا ٹھیک ہم کر دیں گے تب وہ سین یہ تھا کہ وہ اپنے لچمن بے ہوش پڑے اور وہ چللا ہے اپنے حراملہ کا پروگام اگلے دن جیلر صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں تو کسی نے پوجہ بھی رو کیوں رو بولے کیا پتا ہے یار وہ ہنمان جی جو بنے تھے وہ بوٹی لینے گئے وہ تھے آج تک نہیں لوٹے اے ہولڑ جی مرگی مرگا وکیل عدالت خون شیف ہو گیا شیف لیکن آپ نہ کچھ نہیں پتایا ہولڑ جی کے ساتھ کیا ہوا ہے اچھا اچھا میرے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو جن کو میں نمونہ بتا رہا ہوں بھائی صاحب وہ مجھ کو نمونہ بتاتے ہیں تو میں بمبائی میں بیٹھا ہوا تو ایک مہتو کانچی سجن ہمارے گھر پتھارے مہتو کانچی ان کو کہتے ہیں کہ کوٹھی بنگلہ کار بینک بیلنس وغیرہ سب ہو تو گھر پتھارے تو مجھ سے پوچھا ہولیڑ جی کیا کر رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں آلام سے بیٹھا ہوں بلے عجیب آلزی آدمی ہوں یار کچھ کام کرو میں نے کہا کیا کام کرو بلے بمبائی میں رہتے ہوں فلموں میں کام کرو میں نے کہا اس کے بعد بولے اور فلموں میں کام کرو میں نے کہا اس کے بعد fibers پنی بناؤ میں نے کہا اس کے بعد بولے بنک بالنس بڑھاو میں نے کہا اس کے بعد بولی ویدیسیوں میں برانچ کھولو میں نے کہا اس کے بعد بوری آپ کو کیا تتاہیzę میں نے کہا اس کے بعد آرام سے بیٹھو میں نے کہا وہی تو کر رہا ہوں جس جگہ آدمی بیس سال کے بعد پہنچتا ہے وہاں ہم کبھی لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تو جب میں شروع شروع میں بمبائی پہنچا تھا تو وہاں رہنے کی بڑی قلت تھی مکان وہاں ملتا نہیں ہے خیر وہاں پہنچ گئے تو میں نے ایک تربوج لیا اور جیہو کے کنارے تربوج لے کے بیٹھ گیا اور میں نے چلو آج تربوج کھاتے ہیں تربوج پر چاکو مارا تو اس میں سے ایک چھن نکلا کیا حکم ہے میرے آقا ارے میں نے بھئیے تو کانچہ آ گیا بھلے حکم دیجی آپ میں نے کہا بھے حکم ہوں کیا رہنے کی جگہ نہیں ہے تو بمبائی میں دو کمروں کا ایک فلیٹ ڈلا دو گروہ بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کی تو بھجیے نا سا بھلے بمبائی میں رہنے کی جگہ ہوتی تو میں کہا بے باکوف ہوں یہ اتنے سال سے تربوج میں پڑا تو تو میترو یہ جن مجھ سے ہی نہیں ٹکر آیا ایک پروڈیوسر سے بھی ٹکر آ گیا آپ کو سنا رہا ہوں یہ سسپنس کا بھی تھا پروڈیوسر اور جن ایک پروڈیوسر کی پانچمیں فلم بھی جب سپر فلاپ ہوئی تو اس کا سر چکر آ گیا آت مھتیا کے لیے جوہو آ گیا آت مھتیا کے لیے جوہو آ گیا سمندر میں جیسے ہی چھلانگ لگائی ایک بوتل اس کے شریر سے ٹکر آئی اس نے جیسے ہی بوتل کا ٹکن کھولا اس میں سے ایک جن نکل کر بولا کیا حکم ہے میرے آقا پروڈیوسر بولا تمہارے جیسے کئی جن میں نے فلموں میں دکھائیں آپ وہیں چلے جائیے جہاں سے آئے ہیں آپ وہیں چلے جائیے جہاں سے آئے ہیں جن بولا میں فلمی نہیں ہوں علمی جن ہوں واحدہ نبھا دوں گا جو بھی حکم دیں گے کر کے دکھا دوں گا پروڈیوسر بولا ایسا ہے تو جاؤ میرے لیے پانچ بوتل اسکوست لے کر آؤ اور ساتھ میں جانے جانا کوئی چلبلی سی بلبل بھی لیتے آنا چلبلی سی بلبل بھی لیتے آنا جن نے پانچ سیکنڈ میں سب حاضر کر کے نرماتا کی طرف تاکا اب کیا حکم ہے میرے آقا نرماتا سوچنے لگا یہ جن یہاں سے جائے تو آپن بول بول سے من بیل آئے پروڈیوسر بولا جاؤ اور نائزیریہ سے پچاس فٹ لمبا زراف افریقہ سے شیرنی کا دودھ اور آسٹیلیا کی کالی بھیڑ کے سفید بال لے کر آؤ اس نے سوچا یہ فارن کنٹری جائے گا تو ایک ہفتے سے پہلے تو کیا ہی واپس آئے گا ایک ہفتے سے پہلے تو کیا ہی واپس آئے گا اور اپن بول بول کے ساتھ مزے اڑائے گا پروڈیوسر تو لیکن گش کھا گیا وہ تو ساری چیزیں لے کے پانچ منٹ میں ہی آ گیا ساری چیزیں لے کے پانچ منٹ میں ہی آ گیا اچانک نرماتا کے دماغ میں آئیڈیا آیا اس نے حکم سنایا پوری دنیا میں کوئی ایسا نیتا ڈھونڈ کر لاؤ جو راجہ ہریسچن کے سمان ستہ وادی ہو جو مہاتمہ گاندی جیسا ایماندار ہو جو مدر ٹیریسا کے سمان غریبوں کا مددگار ہو جو اوروں کے لیے وش پیتا ہو جو اپنے لیے نہیں دیش کے لیے جیتا ہو اپنے لیے نہیں دیش کے لیے جیتا ہو پورے پانچ سال ہو گئے جناب جن واپس نہیں آ رہے ہیں پورے پانچ سال ہو گئے جناب جن واپس نہیں آ رہے ہیں اور پروڈیوسر صاحب اب بھی بل بل کے ساتھ مجھے اڑا رہے ہیں دیکھئے رات جب آدمی سوتا ہے سپنوں میں کبھی کبھی ستھ مل جاتا ہے شپنے سے پہلے وہ جین کہاں چلا گیا چول بولی والا یہ رتنا میں آپ کو سنا رہا ہوں برم ستھم جگت متھا ارثات سپنا سنیے گا یہاں پر جب سخ واسطوک نہیں تو دکھ بھی واسطوک نہیں ہے ایک مزدور کا ایک لوٹا بیٹا مرن شیعہ پر پڑا تھا علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے بچنا سمبھف تھا پتا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور کیا کرتے بچارے سہتے رہے رات کو تین بجے انہیں نیند کی جھکی آئی اور وہ سو گئے سپنوں کی دنیا میں کھو گئے سپنے میں انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں کی سمبتی کے مالک ہو گئے کوٹیاں ہیں ملے ہیں کارے ہیں بہارے ہی بہارے ہیں پھولوں کی شیعہ پر لیٹے ہیں اور ان کے بارہ بیٹے ہیں سب کے سب ودوان اور آگیاکاری انجینئر ڈاکٹر اور عدکاری ایسا سپنا دیکھتے دیکھتے بیٹا مر گیا پتنی نے دہاڑ مار کر جگایا لیکن بیٹے کی موت پر مزدور کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا پتنی نے کہا روتے کیوں نہیں بھولا کس کس کے لیے روں بارہ ابھی تھے وہ مر گئے ان کے لیے روں یا اس کے لیے روں جیسے بارہ گئے ویسے تیرا گئے نہ وہ سب اپنا تھا نہ یہ سب اپنا ہے وہ رات کا ایک سپنا تھا یہ دن کا ایک سپنا تو میں ایک رچنا آپ کو سنا ہوں یہ بنی کیسے اصل میں کیا تھا کہ ایک لڑکی والے کے پروگرام تھا لڑکی کی شادی تھی تو پروگرام میں اس نے پیمنٹ نہیں کیا تو سارے ساتھی آ کے میرے سے بولے یار اس نے پیمنٹ نہیں کیا آپ کیا کرے تو میں نے کہے ٹھیک ہے ویدائی کے موقع پر چلتے ہیں اور یہ ایک قویتہ سنا دیتے ہیں تو ویدائی کے موقع پر ہم نے جو رچنا سنائی آپ سے بھی بیدائی لے رہے ہیں تو وہ رسنا میں سنا رہا ہوں شیرشک ہے دھول وطی اینڈ پول وطی اس کا ذرا اس ٹائل دیکھئے اور اس کی سپیڈ دیکھئے اس رچنا کی دھول وطی کی چھوٹی لڑکی پول وطی کا قصہ سنیے قصہ تو ہے کافی لمبا اس کا پہلا حصہ سنیے اس لڑکی کی صورت بلکل کلیوں جیسی عادت پر چھپ کلیوں جیسی فیشن کی وہ ایفل تاور شنگاروں میں پتم چری تھی ہول سیل میں عشق لڑانا اس کی ہوبی میں شامل تھا ہول سیل میں عشق لڑانا اس کی ہوبی میں شامل تھا اسی وجہ سے لڑکے اس کو مس دل فینک کہا کرتے تھے پول وطی کے پیچھے پیچھے پرانی پھرتے مارے مارے جوں ووٹر کے پیچھے نیتا نیتا جی کے پیچھے موٹر موٹر جی کے پیچھے جھنڈا جی کے پیچھے پیچھے چند فالتو اور پالتو پونچ ہلی ہاں ہاں بھائی کہنے والے نارے نارے واج نپٹ نرکشر سب سب بھاڑے کے ٹکٹو یانی چمچے پول وطی تھی بہت کائیاں روز یوز نہ سمجھ جاتی تھی یہاں ملوں گی وہاں ملوں گی لیکن جھانسا دے جاتی تھی کہتی کچھ تھی پوری فلم ہیروین تھی ایک بات تھی لیکن اس میں درم کرم کی پکی تھی گیتا روز پڑا کرتی تھی جیسے مانو کپڑے بدلے اور آتما تن کو بدلے اسی طرے سے وہ ہر ہفتے پریمی نیا بدل دیتی اسی طرے سے وہ ہر ہفتے پریمی نیا بدل دیتی تھی لیکن پرسوں میں نے دیکھا وہ منڈپ میں سجی ہوئی تھی یعنی اس کا بیعہ ہوا تھا اور ویدائی کے ٹائم پر اپنا دھی رج کھوتی تھی وہ جور جور سے روتی تھی پول وطی کے ڈیڈی اس کو سمجھاتے تھے تُو کیوں رو ہے ری بیٹی جس کے گھر تُو جائے رہی ہے وہ رو گو ہاں بھول جڑ جی آپ کی نائی تو بلکل ختم ہونے کو رہی آخری گھڑیاں سوئیاں لیکن جاتے جاتے کیا سنائیں گے جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا سننے والوں سے اور کمیٹو نیجی سے کہ سب کو نمسکار پرنام اور کرتے رہیے پرانا یام نمسکار موسیقی